اسلام علیکم ویلکم ٹو ماری یوٹیوب چینل ویلکم ٹو شیکس و لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیدت سے ہوں گے ہم بھی برکل ٹھیک ہیں تو آج سندے تھا اور بھائی کی بردے بھی تھی تو پھر ہم نے اس لئے بریانی بنائی ہم نے نہیں مطلب کہ ممانی بریانی بنائی تو سوچا آپ کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے بول میں چار ٹیبل سپون دہی لے لی ہمارے پاس ہاف کے جی چکن تھا اور ہاف کے جی سے تھوڑے سے زیادہ چاول تھے تو اس کے اندر پھر ہم نے جب دہی لی تو دہی کے اندر لیسا ندرکا پیسٹ اور ساتھی ممانے ہری مرچوں کو پیسٹ پڑھا لیا تھا اس کے بعد ہم نے لال مرچیں اس کے بعد حلدی ڈالی پھر ہم نے کٹیوی لال مرچ ڈالی پھر دھنیا پاورڈر ڈالا ہم نے اس کے اندر ڈال دیئے تو یہ جو بریانی ممہ بناتے ہیں یہ ان کی بہت زیادہ مطلب کے فیملی میں پسند کرتے ہیں سب بہت شوک سے کھاتے ہیں ایک تکہ بریانی بھی ممہ بناتی ہیں اس کے ویڈیو بھی میں جلدہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ہاں وہ بھی بہت زیادہ پسند ہے حالانکہ وہ سپائیسی ہوتی ہے مگر پھر بھی ہم لوگ کھا لیتے ہیں لیکن ہم سے سپائیسی کھائی نہیں جاتی لیکن اس کا ٹیسٹی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے نہیں کھائی بھی نہیں جاتی لیکن پھر بھی زبردستی ہوتا زبردستی ہم کھاتے ہیں کہ وہ مزیگی اتنی ہوتی ہے اور سب کزنز بھی ممہ سے آکے لازمی بنواتے ہیں کہ ہم نے کھانا تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر 2 ٹیبل سپون سرکہ ڈال دیا تو جیسا آپ کو بتا رہی تھی وہ بریانی کے رسپے آپ ساتھ شیئر کریں گے تو آج تو ہم نے یہ مسالے والی بریانی بنا رہے ہیں آج ٹائم بھی نہیں تھا تو اس وجہ سے پھر یہ بنانی پڑی ممہ کو ورنہ تو ممہ تکا بریانی بناتی ہیں زیادہ کیونکہ ہم لوگ بہت شوک سے کھاتے ہیں پھر اس کو اچھی طرح مکس کر دینا ہے اچھی طرح کرنا ہے تاکہ سارا مسالہ جو دہی کے اندر ہے وہ مکس ہو جائے اور اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں اس کو آپ اپنی مرزی سے کر سکتے ہیں آپ اگر زیادہ سپائزی کھاتے ہیں آپ زیادہ سپائزی دال سکتے ہیں ہم کم سپائزی کھاتے ہیں تو اس نے ہم نے کم سپائزی دال دیا اور اس کے اندر آپ ممہ نے فوڈ کلر دیا جو بریانی کلر ہوتا ہے وہ بھی آپ کی مرزی آپ ڈالنا چاہے ہیں لیکن اس سے بریانی کا کلر بہت زیادہ پیار آتا ہے کچھ لوگ ریڈ کلر بھی ڈالتے ہیں گرین کلر بھی بریانی میں یوز کرتے ہیں لیکن ہم لوگ ییلو ہی پسند کرتے ہیں ہاں میں نے اس طرح کھائی بھی ہے جس کے اندر ریڈ گرین کلر کا بھی ہوتا ہے ریڈ بھی کلر ڈالا ہوتا ہے میں کوئی فرق نہیں ہوتا لیکن بس وہ کلر اس کا بہت زیادہ پیارہ لگ رہا ہوتا ہے اچھی تو ہوتی ہے کھاریں بریانی تو کوئی بھی ہو تو اچھی ہوتی ہے سب شوک سے ہی کھاتے ہیں اس کے بعد جیسے فود کلر ڈال دیا تھا پھر اچھی طرح مکس کر کے جائے فل چوویتری پاورڈر ڈالتے ہیں آپ اس کے اندر اور اس کے اندر ہم نے چھوٹی لائچی کا پاورڈر ڈالا اور ساتھی بری لائچی کا بھی پاورڈر ہے اس کے اندر ہم نے دال دیا پھر اس کو اچھی طرح مکس کر کے تاکہ سب دری کے اندر اچھی طرح حال ہو جائیں تو یہ مکس کر کے آپ اس کے اندر پھر اینڈ پر چکن ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں چکن ڈال دیا چکن ڈال کے بھی پھر آپ اسے چھوٹی مکس کر دیں تاکہ چکن کے اوپر مسالہ لگ جائے اور آپ پھر اس کو آدھا گھنٹہ کے لئے میرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دیں میرینیٹ کرنے کے لئے رکھیں گے تو اس سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا کیونکہ وہ چکن کے اندر بھی اس کا ٹیسٹ چلا جائے گا آپ چکن پہ کٹ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ مسالہ اندر تک چلا جائے جو ٹکا بڑیانی ہوتی ہے جو موہ بناتی ہیں تو وہ جو ریسپی آپ کو شیئر کروں گی اس میں آپ کو بہت مزا آئے گا اس کا پروسیجر تھوڑا الگ ہے اس میں کٹ لگا کے چکن پہ لگاتے ہیں تاکہ چیزہ مسالہ اندر ہو جو کوئلے بھی یوز ہوتے ہیں کیونکہ اس میں اس کی سٹیم دینی ہوتی ہے تو ہم نے اس کو تھوڑے دیر کے لئے رکھ دیں اس کے بعد آپ نے تین سے چار عدد پیاز دے لینے اور انہیں کٹ کے رکھ لینا ہے تو اب ہم نے دیچ کیلئے اس کے اندر اویل ڈالا ہے اویل ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ایک ڈیبل سپون زیراہر ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح فرائی کریں گے پھر اس کو فرائی کرنے کے ساتھ ہم اس کے اندر کالی مرچے ڈالیں گے وہ آپ چھے سے سات عدد لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے اندر لونگ ڈالی چار سے پانچ عدد ممہ نے ڈال دی پھر ہم اس کو فرائی کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ اس کے بعد تین چھوٹی لائچی ڈالی ہے جسم نے اس میں مکسٹر میں پیسی بھی ڈالی تھی اس کے اندر ہم ساپو ڈالیں گے اور یہ بھری لائچی بھی ممہ نے ڈال دیا اب اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے کہ اس کی خوشبو بھی آنے شروع ہو جائے گی تو جب بریانی بن رہی ہوتی ہے نہ بھی پتہ ہونا کیچن میں ممہ کیا بنانی ہو تو میں اس کی خوشبو سے ہی پتہ چل جاتا ہے کیونکہ یہ گرم مسالی کی خوشبو بہت زیادہ ہوتی ہے پھر اس کے اندر ممہ نے یہ تیز پتہ ڈال دیا اب تیز پتہ ڈالنے کے بعد اس کے اندر پیاس ڈال دیں گے اور پیاس کو اچھی طرح فرائی کر لیں گے گولڈن براؤن کر لیں گے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں اب اس کو ہلائیں گے ساتھ ساتھ آپ نے ہلاتے رہنا ہے جب تک یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے آپ اسے اچھی طرح مکس کرتے رہیں چاروں طرف تاکہ براؤن ہو جائے تو اب دیکھیں یہ گولڈن براؤن ہونا شروع ہو گیا ابھی پوری طرح نہیں ہوا لیکن دورہ سو ہو گیا تو آپ اس کے اندر چمچ ہلاتے رہیں یہاں پہ ممہ کہہت تھی خوک ہے ممہ ہو گیا لیکن ممہ کہہت تھی کہ نہیں ابھی رہتے ہیں ابھی ہاں تھوڑا غور بیٹ کرو خوک بہت زیادہ لگت تھی شام کے چھے بچوں کے تھے تو میرا بس نہیں چھوڑا کہ بس کسی طرح جلدی سے کھانا بن جائے اور ممہ کو یہاں پر کہہ رہی تھی کہ بس ممہ بس کریں کہ ممہ تھی کہ بھی ہاں کچھے پیاس کھانے ہیں تو اب نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہم نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے تو دچولہ آہستہ کر دیا تھا کہ وہ پیاس بلیک نہ ہو جائے جل نہ جائے پھر یہ بیلا بھی آگئی ہے بیلا کو انتظار تھا کہ مجھے بس یہ چکن کی میٹ دے دیں اور میں بیلا کو لارے لگا جائے تھے بیلا بھی روک جو روک جو مل جائے گی اب دیکھیں یہ گولڈن براؤن ہو گیا تھوڑا سا رہ گیا تو وہ بھی اب ساتھ ساتھ ہو جائے گا کیونکہ ہم اسے چولا آہستہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے یہ بلیک کیٹ بھی ہمارے پاس آئی ہے تو اس کی بھی ویڈیو آپ کو جلد دکھاؤں گی یہ بھی مامو جان ہمیں دے کر گئے ہیں یہ ابھی نہیں نہیں آئی گا تو یہ ہم سے بھاگتی ہے تو ابھی یہ بیٹ کے نیچے ہی رہتی ہے تو ابھی آتی نہیں ہے باہر نہ اب اس سے ہماری فرینشپ ہوئی ہے تو ویسے بھی جب بلی نہیں نہیں آتی ہے کسی گھر میں تو اسے ٹائم لگتا ہے بیلا کوئی بور ٹائم تین چار دن تک تو یہ بھی ایسی تھی بیٹ سے باہر ہی نہیں آئی تھی پھر اس کے بعد ممہ نے اس کے اندر دھنیا بھی ڈال دیا ہے ایڈ کر دیا تھوڑا سا اب میں اس کو دیج کی میں ڈالیں گی اب یہ مکسٹر اس کے اندر ڈالتی ہے تو یہ مکسٹر ڈال کے آپ نے سارا پھر اسے اچھی طرح بھون لینا ہے اور جب تک کہ اوئل باہر نہ آجائے آپ اچھی طرح اس کو بھونتے رہیں تو ممہ نے اس کے اندر ڈالنا بھی بھول گئی تھی ویڈیو بنانے کے چکر میں ذہن میں نہیں رہا تھا نہ میرے نہ ممہ کے تو پھر ممہ نے اس کے اندر مطلب کے اند پر نہیں بیچ میں ڈال دی ہے اور اب اس کو چیترہ سے فرائے کر لیں گے اور اس کو ڈھک دیا تھا تاکہ اس ٹیم میں ٹیمٹر چیترہ سے میش ہو جائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمٹر نرم ہو چکے ہیں تو اب اسے ممہ چیترہ بھول لیں گے تاکہ ٹیمٹر بھی میش ہو جائیں تو وہ ہو جائیں گے اویل آنا بہستہ ہستہ شروع ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ویڈیو میں تھوڑا تھوڑا بہر آنا شروع ہو گیا تو اب ہم نے ایک سائٹ پہ پانی بھی بوائل کرنے رکھ دیا تھا چاولوں کا کیونکہ بوائل چاول مسالے والی بریانی ہے اس میں بوائل چاول دلتے ہیں تو اویل بھی بہر آنا شروع ہو گیا ساتھ ساتھ تاکہ بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی اس لئے ساتھ ساتھی کام کر لیا الگ سے نہیں چاول بوائل کیے تھے کہ پہلے مسالہ بنائیں پھر چاول بوائل کریں تو ساتھ ہی ہم نے کر لیا تھا کام دونوں کیونکہ بھوکی بہت زیادہ لگ رہی تھی تو اب اس میں بھی دیکھ رہے ہیں اب مسالہ چی طرح سے بھون گیا ہے اور ٹوماتر جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ میش ممہ چی طرح سے کر رہی ہیں یہاں مسالے کی اتنی زیادہ خوشبو تھی اور اتنی مزے کی تھی کے دل کر رہا تھا کہ اب بھی بس پلیٹ میں اتار لیں اور کھا لیں تو یہ چابلوں کا جو پانی تھا اس کے اندر ممہ نے ایک لیمون ڈال دیا تھا اور تھوڑا سا زیرہ ڈال دیا تھا اور نمک کے ایک چمچ ڈال دیا تھا تاکہ خوشبو ہو جائے نا چابلوں کی بھی خوشبو آ جاتی زیرے کی وجہ سے بہت زیادہ آپ اس کے اندر لونگ بھی ڈال سکتے ہیں چھوٹے لائچ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ ہم نے نہیں ڈالی تھی وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو ممہ نے اس کے اندر لیمون ڈال دیا تھا اور زیرہ تو اب اسے ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا اب جیسی بوائل ہو جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاول بوائل ہونا کے شروع ہو گئے تو بوائل ہو گئے تھے چاول تو اب ممہ نے مسالہ تھوڑا سا پلیٹ میں نکال لیا تھا یہ ممہ چاول اسی دیچکی میں ڈال رہی ہے پھر چاول ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح دیچکی میں ہم اس کے اندر اوپر مسالہ ڈال دیں گے جو ہم نے پلیٹ میں نکالا تھا بریانی کا کیونکہ اس میں دو کوٹنگ ہوتی ہے لیئر بنانی ہوتی ہے پہلے چاول پھر مسالہ پھر اس کے اوپر چاول ڈالتے ہیں اور پھر مسالہ تو اس طرح ممہ نے یہ کر لیا تھا یہاں پہ بس دل تھا کہ جلدی سے بن جائے اور کھانے اور بیلا بھی انتظار میں تھی کیونکہ اس کو بھی خوشبو آ جاتی ہے دوسری والی کیٹ جو بلیک ہے وہ تو بھی نیو ہے اس سے تو تھوڑا آئیڈیا ہی نہیں ہے گھر کا تو وہ بیٹ کے نیچے سے باہر آتی نہیں ہے آئے بھی تو ہمیں دیکھے فورین ہی ساتھ بیٹ کے نیچے چلی جاتی ہے تو ممہ نے اب اس کے اوپر مسالہ ڈال دیا ہے مسالے کو اب اچھی طرح سے چاولوں کے اوپر پھیلا دیا تھا اب اس کے بعد دوبارہ ممہ نے اس کے اوپر چاول ڈال دیئے تھے تو چاول ڈالنے کے بعد اس کے جب ہم نے سارے چاول اوپر سے ڈال دیئے تو ممہ نے ہاتھ سے بھی ڈال دیئے تھے کہ کوئی چاول ویسٹ نہ ہو کیونکہ ممہ چاول کا دانہ ایک بھی ویسٹ نہیں کرتی کہ یہ رسک ہے گناہ ہوگا تو پھر اس کے بعد ہم نے جو فورٹ کلر تھا وہ دودھ کے اندر سورے سے دودھ کے اندر مکس کر کے وہ اس کے اندر ڈال دیا کچھ لوگ پانی ڈالتے ہیں آپ لوگ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں دودھ سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دم سے بریانی اتار لیا تو خوشبو بہت ہی زیادہ اچھی تھی اور بریانی کا ٹیسٹ بھی بہت ہی زیادہ اچھا تھا بہت مزا آیا کھا کے تو اگر آپ لوگ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہو اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب زور کر دیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ